سکندر آباد کے رہنے والے مولوی زمال کی بیس ورسیہ بیٹی سوپیا جس کا خوبصورتی کے معاملے میں پورا سکندر آباد برابری نہیں کر سکتا تھا وہ اپنی امی کی گزرنے کے بعد اپنے پرانے گھر کو چھوڑ سہر سے دور ایک سنسان ہی راکے میں اپنے ابو کے ساتھ رہنے لگی تھی زمال جو کی صبح صبح ایک دم تڑکے ہی نکل جاتے تھے اور قریب قریب رات کے دس بجے تک لوٹتے تھے اور سوپیا ادھر چپ چاپ اکیلے گھر کے ایک کونے میں پڑی رہتی تھی کچھ دن تو یوں ہی بیٹی گیا پر زمال کو کہیں نہ کہیں یہ لگنے لگا تھا کہ سوپیا اکیلے رہ رہ کے گمسم رہنے لگی ہے اب مولانا جمال نے سوچا کہ ایسے تو سوپیا اکیلے پر میں گھٹ گھٹ کر رہنا سیکھ جائے گی کچھ دہر سوچنے کے بعد انہوں نے سوپیا کو بلائیا اور کہا بیٹی تم نسرت جہاں کے یہاں جا کر مہندی لگانا کیوں نہیں سیکھ لیتے ہیں اس پر سوپیا نے کہا اببو اب سہر جب چھوڑھی چکے ہیں تو وہاں سے دوبارہ نہ تھا کیوں جوڑنا پر مولانا جمال کے تھوڑا سا سمجھانے پر ہی سوپیا مان گئی اور اگلے ہی دن سے وہ نسرت جہاں کے دکان جانا شروع کر دی سوپیا پنے لکھنے میں بھی ٹھیک تھاک تھی اور ساجو سزاوٹ کا بھی اسے سوک تھا بچلدہ ہی کئی قسم کے مہندی لگانا سیکھ چکی تھی اب وہ نسرت جہاں کے دکان پر آنے والی نئی لڑکیوں کو مہندی سکھانے کا کام کرتی تھی ویسے تو سوپیا اب زہراب بھی فورصت میں نہیں رہتی تھی پر وہ ہر حال میں سام ہونے سے پہلے گھر آ جایا کرتی تھی کیونکہ ایسا اس کے اببو نے کرنے کو بولا تھا کیونکہ سہر اور زہراب کے گھر کے بیچوں بیچ قبرستان پڑتا تھا اور زہراب کسی بھی حال میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ سوپیا پر کوئی بولا سایا ہاوی ہو نسرت جہاں کی ایک اکلوتی اولاد آلم جس کی سوپیا کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی وہ اکثر سوپیا کے گھر آیا جایا کرتا تھا زہراب سے بھی اس کی بہت بنتی تھی دونوں ساتھ بیٹھے دیر تک گپے لڑایا کرتے تھے اگلے سکروار آلم کا جنم دین تھا تو نسرت جہاں نے جس نے کی ساری تیاری کا کام سوپیا کو ہی سوپ دیا تھا نسرت جہاں بھی سوپیا کو اتنا ہی چاہتی تھی چتنا کی آلم وہ تو اسے اپنے گھر کی بہت تک بنانے کا خواب دیکھ چکی تھی سوپیا جی جہاں سے ایک ایک کر سارے کام کر رہی تھی اکھیک کر سکروار کا دن آہی گیا نسرت جہاں کے سارے ریشتیدار آلم کے سبھی دوست یہاں تک کی جمال بھی موجود تھے پر سام سات بچے نہ جانی جمال کو کیا ہوا انہیں لگا کہ ان کا بدن تپ رہا ہے تو انہوں نے گھر جانے کو سوچا آج جسن کا دن تھا تو سوپیا کو اس وقت اپنے ساتھ گھر لے جانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا آلم اکیلے ہی گھر چلے آئے آج آلم اور سوپیا بڑے پیارے لگ رہے تھے سوپیا اپنے کھولے زلفوں میں تو سام کے وقت قیامت لا رہی تھی خیر جسن ختم ہوا اگیارے بچ چکے تھے ایک ایک کر سبھی مہمان اپنے اپنے گھر کو جا چکے تھے تو سوپیا نے بھی اب نکلنے کو سوچا تب ہی آلم کی امی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا سوپیا بیٹے اتنی رات گئی کہاں جاؤ گی آج یہیں دھہر جاؤ اس پر سوپیا بولی نہیں آنٹی اپو گھر پہ اکیلے ہوں گے مجھے جانا ہی ہوگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آلم سے کہہ کے میں تمہیں چھڑوا دیتی ہوں پر سوپیا نے کہا آلم تھک چکے ہوں گے میں اکھیلی ہی چلی جاؤں گی سوپیا دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئی چلی آ رہی تھی اس کے کپڑوں پر لگی اتر کی خصبو ہر طرف ہوا میں فیل جاتی تھی پھر وہ کبرستان والے راستے پر آ پہنچے رات کا سمیہ تھا وہ جلدی سے جلدی ماں سے نکلنا چاہتی تھی پر یہ کیا یہ راستہ تو وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ہر پل سوپیا خوف کھا رہی تھی وہ بھوری طرح ڈر چکی تھی وہ ہر وقت قدم بڑھائی جا رہی تھی بڑھائی جا رہی تھی پر یہ کیا وہ ابھی میں اسی کبرستان کے بیچو بیش خود کو موجود پا رہی تھی آخر کار ایک وجہ تک پیر ہلانے کے بعد وہ تھک کر وہ سو کر وہیں گر پڑی اگلی صبح جب جمال اٹھے تو انہیں لگا کہ سوپیا آلم کے گھر پر ہی ہے تو انہوں نے اسے گھر لانے کا سوچا اور تیار ہو کر نکل پڑے جمال کے گھر سے نکلنے پر اسی راستے سے گزرتے وقت انہوں نے دیکھا کہ سفید لیباس اور کھولے بادوں میں ایک لڑکی جس کا شہرہ ڈھکا ہوا تھا یہ سوپیا کے ذر سے کیوں لگ رہی تھی تھوڑا پال جا کر دیکھا تو جمال کے دو فوس ہی اڑ گئے وہ سوپیا ہی تھی جو رات سے بے ہوس پڑی تھی وہ اسے کیسے بھی کر کے گھر لے آئے سوپیا کا بدن پوری طرح تپرات تھا اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی اور وہ کسی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی ہر رکھ قبرستان کی طرف دیکھتی رہتی تھی آلم کو پتا چلا وہ اسی وقت جمال کے گھر آ گیا تھا دو دن میں ہی سوپیا کی چہرے کی چمک ختم ہو گئی تھی آلم کو سب سے زیادے دکھ تو تب ہوا جب اس نے اسے بھی دھکا دے دیا آلم سے سوپیا کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی یوں تو آلم درگاہ نہیں جاتا تھا اور سوپیا کی خاتی وہ کہیں بھی جانے کو تیار تھا سوپیا کو بچانے کیلئے سب کچھ کر دینا چاہتا تھا آخر کار درگاہ پر جا کر زمار ایک کونے میں بیٹھ کر فٹ فٹ کر رو رہا تھا تب ہی پیر بابا سے دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے اس سے پوچھی لیا اس پر آلم نے ساری بات بتائی پھر بابا نے ایک تابیز دی اور کہا اسے لے جا کر کسی بھی حالت میں اس کے گلے میں ڈال دو اور ہاں یہ تابیز کبھی اترنے نہ پائے وہ سایاں بہت خطرناک ہے اور اسے پہنانے کے بعد بھی وہ ہر وقت اس کا پیشہ کرے گا زمان کے خوشی کا کوئی ٹھیک آنا نہ تھا وہ بھاگتے ہوئے گھر پہنچا یہ سب کرنا آسان تو نہیں تھا پر اس نے کیسے بھی کر کے سوپیا کے گلے میں وہ تابیز بان دی کچھ ہی دنوں میں سوپیا ٹھیک ہو گئی اور آلم اور سوپیا کا نکاح بھی دھوم دھام سے ہو گیا پر ایک دن کھڑکی کے ایک کونے سے لگ کر سوپیا کی تابیز نکل گئی پھر کیا تھا اس سایاں کا آتنک پھر سے شروع ہو گیا